ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at تیک ٹی وی ٹورنٹو اپیل ریجن میں سٹیٹ ہوم آرڈر ختم کر دیا گیا ٹورنٹو میں کورونا وارس کی نئی اور خطرناک اقسام کے کیسز کی شرعہ 40 فیصد ہے چیف میڈیکل آفیسر نے نئی اقسام کے پھیلاؤں کو تشفیش نہ کرا دے دیا اونٹیریو میں لانگ ٹرم کیئر ہوم میں ویکسینیشن سے کئی سو افراد کی جانے بج گئیں ماہیر سائنس دانوں کی جانب سے ڈیپورٹ چاری کرتی گئی صوبہ میں تاریخی سب سے بڑی پی ایس ٹیویوز کو بھرتی کرنے کی مہم کا خاص ہو گیا ٹورنٹو کے شہری گرم موسم کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں روہ ہفتے شہر کا درجہ حرارت 15 ڈگری سنٹیگر تک جا سکتا ہے ویکنڈ پر شہری ایک بار پھر سرد موسم کا سامنا کریں گے کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کی مجبوری تعداد آٹھ لاکھ نوے ہزار چھے سو اٹھانوے تک جا پہنچی حراکتیں بائیس ہزار دو سو چھہتر ہو گئیں کورونا وارث سے دنیا میں تین لاکھ سے زائد نئے کیسیز ریپورٹ مرنے والوں کی تعداد چھبیس لاکھ بارہ ہزار چھیاست ہو گئی کورونا وارث میں ہونے والی تبدیلیوں کو ماہرین نے خطرنا کرا دے دیا رنبیر کپور کورونا وارث کا شکار والدہ کی تصدیق کہتی ہیں کہ ان کی حالت بہتر ہے اور دماؤں کا استعمال کر رہے ہیں نیک تمناؤں کا اظہار کرنے والوں کا شکریہ بھی ادا کیا برطانوی شہزادہ ہیری اور اہلیا مہگن کے انٹرویو نے دنیا بھر میں حلچر مچا دی ہیری اور مہگن کے سنسنی قیز انٹرویو کے دنیا بھر میں چرچے وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی انٹرویو کی تعریف کی گئی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اونٹیڈی حکومت کی جانب سے ٹورنٹو اور پیل ریجن میں سٹیٹ ہام آرڈر کو ختم کر دیا گیا ہے دونوں ریجنز میں غیر ضروری سٹورز اور شاپنگ مال کھولنے کی اجازت ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آنٹیڈیا حکومت کی جانب سے ٹورنٹو اور پیل ریجن میں سٹی ایٹ ہام آرڈر کو ختم کر دیا گیا ہے دونوں ریجنز میں غیر ضروری سٹورز اور شاپنگ مال کھولنے کی اجازت ہے لیکن شاپنگ مال میں آنے والوں کی تعداد 25 فیصد یا اس سے کم رکھنا ہوگی دوسری جانب ٹورنٹو کی چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ایلن ڈیویلا کا کہنا ہے شہر میں کرونا وائرس کی نئی اور خطرناک اقسام کے کیسز کی شرح 40 فیصد ہے جو کہ تشویشناک ہے ٹورنٹو ایریا مالز کوویڈ 19 کے قواعد کی پازداری کے لیے ٹیکنالوجی سے مدد حاصل کر رہے ہیں اور دروازوں پر اپنے عملے کی مدد حاصل کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو باری باری اندر بھیجا جائے اور مزید رش سے بچا جائے اس طرح شاپنگ مال کے اندر آنے والوں کی تعداد محدود ہوگی ٹورنٹو اور پیل ریجن گرے لوگ ڈاؤن زون میں داخل ہو گئے ہیں جس کے تحت سخت اقدامات کے ساتھ ریٹیل سٹورز کو کھلنے کی اجازت ہوگی لیکن جم، ذاتی نگہ داشت کے مراکز اور ریسٹوران بند رہیں گے نورت ویکو وبائی امراض کی دوسری انتہائی پابند ترین سطح ریڈ زون میں رکھا جائے گا صوبے کی وزیر سہت کرسٹین آلٹ کا کہنا ہے کہ صوبے کی حفاظت کے لیے محفوظ اور محتاط انداز اختیار کرنا ہوگا کنیڈین صوبے آنٹیریو میں لانگ رام کیر ہومز میں ویکسینیشن کئی سو افراد کی جانے بچانے میں مددگار ثابت ہوئی ہے اس حوالے سے ایک مزید چانتے ہیں کنیڈین صوبے آنٹیریو میں لانگ ٹرم کیر ہومز میں ویکسینیشن کئی سو افراد کی جانے بچانے میں مددگار ثابت ہوئی ہے ایک رپورٹ کے مطابق ویکسینیشن کے سبب لانگ ٹرم کیر ہومز کے رہائشوں کو ویکسین دیے جانے کے بعد رہائشوں میں انفیکشن پھیلنے میں 89 فیصد جبکہ عملے میں 89 فیصد اور عموات میں 96 فیصد کمی ہوئیں انٹیریو صوبے میں تاریخ کی سب سے بڑی پی ایس ڈیوز کو بھرتی کرنے کی مہم کا آغاز ہو گیا ہے صوبے کے کالیجز کی جانب سے پرسنل سپورٹ ورکرز پروگرام کے تحت درخواستیں وصول کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے انٹیریو حکومت صحت اور طویل مدتی نگداشت کے شعبوں میں شدید مانگوالی ملازمتوں کے لیے 8200 نئے ذاتی معاون کارکنوں کو تربیت دینے کے لیے 115 میلین ڈالر پراہم کر رہی ہے یہ حکومت کے لانگ ٹرم کیری سٹافنگ پلان کا ایک حصہ ہے جو صوبے کی تاریخ میں پی ایس ڈبلیو کی بھرتی اور تربیت کی سب سے بڑی مہم ہے 24 کالیجز انٹیریو کے اشتراک سے عوامی سطح پر معاون تمام کالیج اس جدید مکمل فنڈڈ پروگرام کی پیشکش کر رہے ہیں اس پروگرام کے لیے درخواست انٹیریو کالیج اپلیکیشن سرویس کے ذریعے دی جاؤ سکتی ہے دوسری جانب انٹیریو حکومت نے شمالی علاقوں کے قدیم قبائل میں ویکسین کی پہلی خوراک کی فراہمی کا حدہ مکمل کر لیا ہے جبکہ اس آبادی کو ویکسین کی دوسری خوراک اپریل کے مہینے تک دی دی جائے گی ٹرونٹو میں جمرات کا دن اس ہفتے کا گرم ترین دن ہوگا جب درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا جبکہ بارش بھی متوقع ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹرونٹو کے شہری گرم موسم کا سامنا کرنے کے لیے ہو جائیں تیار رمہ ہفتے شہر کا درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے انوارمنٹ کیریڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہریوں کو معمولی گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا ماہرین موسمیات کے مطابق شہر میں بودھ کے روز درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے جبکہ شہر میں بادل چھائے رہیں گے جمعہ رات کا دن اس ہفتے کا گرم ترین دن ہوگا جبکہ درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا اور بارش بھی متوقع ہے جمعہ کے روز شہر میں سورج نکلا رہے گا اور درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا ماہرین موسمیات کے مطابق آنے والے ویکنڈ پر موسم ایک بار پھر سرد ہو جائے گا شہری ویکنڈ سے قبل گرم موسم سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں کینیڈا میں کرونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں ہلاکتوں کی تعداد 10481 تک پہنچ چکی ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچوئی تعداد 8,90,698 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 22,276 ہو گئیں جبکہ 8,38,090 افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,9,927 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 7,077 ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,93,210 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,481 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,36,119 افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 1920 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 84,579 افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,391 ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وارث میں آنے والی نئی تبدیلیاں ویکسین کی اثر انگیزی کو ختم کر سکتی ہیں ماہرین کے مطابق وارث کی تبدیلیوں پر مسلسل نظر رکھنے کی ضرورت ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں عالمی وبہ کرونا وارث کے سبب دنیا میں 11 کروڑ 37,47,000 سے زائد افراد متاثر اور مرنے والوں کی تعداد 26,12,666 ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد 9 کروڑ 34,26,000 سے زائد اور فال کیسز کی تعداد 2 کروڑ 17,11,000 سے زائد ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وارث میں آنے والی تبدیلیاں ویکسین کی اثر انگیزی کو کم کر سکتی ہیں ماہرین کے مطابق وارث کی تبدیلیوں پر مسلسل نظر رکھنے کی ضرورت ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,38,628 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 2,97,44,000 سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,12,44,000 سے زائد اور 1,57,966 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,10,55,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 2,66,614 افراد ہلاک ہو چکے ہیں روز میں 43,33,000 سے زائد افراد کرونا وارث سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 89,473 ہے برطانیہ میں 42,23,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 1,24,56 اموات ہو چکی ہیں فرانس میں 49,9,000 سے زائد افراد متاثر اور 88,474 جان کی بازی ہار چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں 42 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کولموات 6,534 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,88,182 تک جا پہنچی ہے ترکی میں کرونا وارث سے اموات 29,094 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وارث کی کیسز 27,93,632 ہو چکے ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس میں یہ خبریں زیرے گردش تھیں کہ رنبیر کپور کی طبیعت ناساس ہے تاہم اب ان کی والدہ نیتو کپور نے تزدیق کی ہے کہ رنبیر کپور کرونا وارث میں مفترہ ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولیورڈ اداکار رنبیر کپور بھی عالمی وبا کرونا وارث کا شکار ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس میں یہ خبریں زیرے گردش تھیں کہ رنبیر کپور کرونا وارث میں مفترہ ہیں سوشل میڈیا پر جاری پوسٹ میں نیتو کپور نے کہا کہ رنبیر کے حوالے سے تشویش اور نیک تمنہ کا اظہار کرنے والوں کی شکر گزار ہوں انہوں نے بتایا کہ رنبیر کپور کی کرونا ٹیسٹ ریپورٹ مصبت آئی ہے اب ان کی حالت بہتر ہے اور دواؤں کا استعمال کر رہے ہیں نیتو کپور نے یہ بھی لکھا کہ رنبیر گھر میں ہی قرنٹینہ میں ہیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں خیال رہے کہ اس سے قبل بولیورڈ اداکار رنڈیر کپور کا کہنا تھا کہ وہ شہر میں تو نہیں ہیں لیکن انہیں معلوم ہوا ہے کہ رنبیر کی تبیت نہ ساز ہے رنڈیر کپور کے اس بیان کے بعد سے ہی یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ رنبیر کپور بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں بردانوی شہزادہ ہیری اور ان کی حلیہ میگن مارکر کے اوپرا وینفری کو دیے گئے تہلکہ خیز انٹرویو کے دنیا بھر میں چرچے ہیں انٹرویو کا لیڈی ڈیانا کے متنازع انٹرویو سے مواصنہ کیا جا رہا ہے بردانوی شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکر کے اوپرا وینفری کو دیے گئے تہلکہ خیز انٹرویو کے دنیا بھر میں چرچے ہیں انٹرویو کا لیڈی ڈیانا کے متنازع انٹرویو سے مواصنہ کیا جا رہا ہے برطانوی شہزادہ حیری اور اہلیا میگن کے انٹرویو نے دنیا بھر میں حل چل مچا دی ہے سنسانی خیز انٹرویو ٹی وی چینلز اور عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا کئی ٹی وی چینلز اور اخبارات نے شہ سرخیوں میں چگہ دی انٹرویو پر دنیا بھر سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے کہیں کہا جا رہا ہے کہ شاہی خاندان جوڑے کو نسل پرستانہ روئیوں سے بچانے میں ناکام رہا تو کوئی شاہی خاندان کی حمایت میں سامنے آیا دوسری جانب برطانوی میڈیا ریپورٹس کے مطابق برطانوی شہزادہ حیری اور اہلیا میگن کے نسل پرستی کے دعووں پر رد عمل کے لیے شاہی مہر کو دباؤ کا سامنا ہے دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے برطانوی شہزادہ حیری اور ان کی اہلیا میگن کے انٹرویو کی تعریف کی اور شاہی جوڑے کو خاندانی معاملات پر بات کرنے پر سراہا ترجمان بائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ کسی شخص کا اپنی ذاتی زندگی ذہنی حالت پر بات کرنا بہت حمد کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ہیری اور میگن نے اپنے ذاتی جد جہد بیان کی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹی وی ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہو ٹیک ٹی ویڈیو سے ہرے ہو ٹی ویڈیو سے ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں ٹی ویڈیوز کی ملتے ہیں